چین کا وہان شہر ایک اندیکھے دشمن کی چپیٹ میں ہے جس سے نپٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اور چین کی ان کوششوں کی تاریف بھی کی جا رہی ہے جیسے کی یہ اسپطال جسے صرف دس دنوں میں تیار کر لیا گیا ہے لیکن شیاؤ ہونگ کی کہانی کچھ اور حالات بیان کرتی ہے انہیں اس اسپطال میں اپنے دادا کے لیے بیٹ ڈھونڈنے میں کئی دن لگ گئے اور اس ویڈیو کے کچھ ہی سمائے بعد ان کی موت ہو گئی اب انہیں ڈر ہے کہ وہ اپنی دادی کو بھی کھو دیں گے کیونکہ وہ بھی کرونا وائرس کی شکار ہیں شیاؤ کا کہنا ہے کہ اگر انہیں وقت رہتے بھرتی کر لیا گیا ہوتا تو وہ زندہ ہوتے وہان میں جتنے مریض ہیں اتنے بیٹ نہیں ہیں پہچان چھپانے کے شرط پر میری بات ایک مہیلہ سے ہوئی جنہوں نے بتایا کہ ان کے چاچا کی موت سرکاری ریکارڈ میں درج ہی نہیں ہو پائی اسپطال پہنچنے سے پہلے ہی ان کی موت ہو چکی تھی ایسے کئی اور کیس ہیں کرونا وائرس کا پرکوب کس قدر ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہان شہر کے سیل ہونے سے پہلے ہی قریب پچاس لاکھ لوگوں نے یہ شہر چھوڑ دیا کئی دیشوں نے اپنے ناغریکوں سے فوراں چین چھوڑنے کو کہا ہے ویسے کئی اور لوگ خود بخود چین چھوڑ کر جا رہے ہیں تھوڑا دکھ ضرور ہے لیکن سرکشہ کارنوں سے یہ ٹھیک ہے اس سمسیہ کی بھرپائی کرپانا مشکل ہے بیجنگ ان سڑکوں پر پسرے سرناٹے سے حالات کا اندازہ مل جاتا ہے وہاں پہلے اس وقت بھیڑ بھاڑ رہا کرتی تھی اور اب کوشش یہی ہے کہ چین کے دور دراز علاقوں میں بھی وائرس سے بچاؤ کے نردیش بھیجے جا سکیں اس کے باوجود اس بیماری سے لڑنے کے لیے چین کے سامنے اب بھی کئی چنوٹیاں ہیں تازہ نیوز اپڈیٹس پانی کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور شیئر اور کومن کرنا نہ بھولیں نیوز ٹی وی انڈیا پار